موسیقی ہر صبح ایک نئی امید جگہتی ہے اور ہر اس امید کے ساتھ ہم جیتے ہیں تو یہ خوبصورت سی صبح میں نے تھوڑی آپ کے لئے ریکارڈ کی ٹائم لیپس بھرا باغی سورج کا طلوع ہونا جو میں نہیں بھر سکتا بس بدقسمت یہی تھی کہ موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی السلام علیکم دوستو میں تھے سب ٹھیک ہوں گے ابھی صبح کا ٹائم ہے تقریباً بجے ہیں چھے بجے ہیں تو فجر نماز پڑھ کے میں سویا نہیں نیند بھی نہیں آتی فجر کے بعد جو ہے نا وہ انسان کو جو ہے وہ نیند جو ہے وہ صحیح سے نہیں آتی تو کبھی کبھار سو جاتا ہوں تو کبھی کبھار نہیں سوتا تو آج میں نہیں سویا تو سوچا کہ آج صبح سے ہی بلوک کا آغاز کیا جائے تو میں صبح صویرے ہی چہل قدمی کے لیے انکل چکا ہوں میں نے سوچا کہ پیارے موسم کو پیاری صبح کو آپ کو بھی انجوائے کر آیا جائے اللہ دوست یہ ہمارا چھوٹا سائیکل جل رہا ہے نالو چاہے چھوکرہ ننڈا سوہاد جی سوہاد سوہاد تو یہ چھوٹا سوہاد بھی ماشاء اللہ مورننگ مورننگ کو نکلائے فجر کی نماز پڑھ کے تو سائیکلنگ کر رہا ہے ماشاء اللہ تو آئیے سامنے آپ کو ویو دکھاؤں یہ پیارا پیارا موسم یہ ہے یہاں کا پیارا ویو یہاں کے پلے گراؤنڈ کا پیارا ویو اور یہ تو مقام ہے میں پہلے بھی آپ کو گمائے چکا ہوں پرانا مقام اور یہ موبلنگ کا ٹھاور لگا ہوا ہے سابردس یہ مختلف یہاں پہ پیڑ لگے ہوئے مختلف سے پیڑ بہت ہی زبردس بیٹھنے کی جگہ ہے یہاں پہ اور یہ ہے پیاری جگہ چاہاں پہ بندہ بیٹھ کے زبردس فوٹوگرافی کر سکتا ہے پیاری پیاری جگہ یہ یہ دیکھیں یہ میرے میری پکچیز میں یہاں پہ کافی نکلی ہوئی ہیں اس جگہ پہ اس جگہ کے بیٹھ کے بندہ زبردس فوٹوگرافی کر سکتا ہے اور یہاں پھول دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی جو ہے وہ نہیں کھلا ہوا اس کی وجہ ہے یہی ہے کہ اس کو سورج چاہیے جب یہ سورج چاہیے جب یہ سورج چاہیے اس کو ملے گا تو یہ پھولنا شروع ہو جائے گا تو ابھی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی اپنے محبوب سے دور ہے اس لیے مرجہ ہوا ہے تو جب اسے اپنا محبوب ملے گا تو یہ کھل جائے گا تو پیارا پیارا موسم ہوتا ہے یہاں پہ جب تھوڑا سورج نکلتا ہے پھر یہ پورے جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا ہمارے گاؤں کا مین گیٹ کی ہے تو بند ہوتا ہے 24 گھنٹے یہ پیڑ چیک کریں یہ پتہ نہیں کون سا پیڑ ہے اس کا نام مجھے نہیں پتہ اس میں الگ الگ جیسے رسیاں ٹنگی ہوئی ہوں تکٹ پٹے ہوں یہ پیڑ ettري کہتے ہیں میں اسی کرik کیوں کا کہتے ہیں کیا ہے تھا نہیں پیڑں میں اسی کر spontانی ٹنگی نہیں یہاں سے بھی کمال کر رہے ہیں سکتے ہیں صفحہ مردے بنے ہوئے تو آنکھیں تو پٹو اب جاو بھائی جا کے فریج ہو جا بھائی اے 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 کیا کر رہا ہے جو دا جوان ہو جا اٹھ جا بھائی ارے اٹھ جا میری جان اٹھ جا جا فریج ہو جا ناشتہ باشتہ کر کچھ مرسمانوں بن یہ ہے میرا ناشتہ ہمارا ناشتہ جو رات کو جو چیزیں بچی تھی وہ میں ناشتہ میں اسمال کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ضائع نہیں کرنی چاہیے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا بچا ہے واہ ڈال لگ رہے نہیں نہیں ڈال نہیں ہے یہ بیسن کی کڑی ہے بہت زبردست ہوتی ہے اور یہ ہے ہمارے وائٹ چاول جن کو ہم مکس کر کے کھائیں گے تو بہت مزہ دے گی یہ بیسن کی کڑی ماشاءاللہ زبردست ناشتہ بچا ہے میرے لیے تو گیا میرا رات کا بچا ہوا ناشتہ کھانا ریڈی بہت سن کی کڑی اور چاول مکس بہت ہی مزہ دار بہت ہی یمی ہوتا ہے یہ تو بسم اللہ کر کے کھاتے ہیں اسے ٹیسٹ کرتے ہیں اور یہ سامنے کبودر لٹے ہوئے ہیں کڑے ہوئے ہیں اوپر اور یہ بھی تو مزہ آتا ہے بھائی ایسے موسم میں ناشتے کا یہ کانگ کہہ رہا ہے مجھے دو بھائی مجھے دو بھائی میں کھالوں پھر آپ کو دوں گا فلا سبیر کرو مجھے کھانے دو دیکھتے ہیں بابا کیا کر رہے ہیں اوہ واؤ بابا اگڑ بنا رہے ہیں بابا ماشاء اللہ آپ کو بنانے آتے ہیں میری سیکھ رہا ہوں تھوڑی تھوڑی اپنی دوری میری ایڈ ماسٹرینی کی ایڈ ماسٹرینی کون ہے آپ کی ایڈ ماسٹرین میری بھیل ہے آچھا وہ آپ کو سکھا دیئے ہیں یا ہاں وہ اسے سیکھ رہا ہوں آنا آج کل تو شہر سے مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں لیکن اچھے نہیں ہوتے مدیوال نہیں ہوتے بھی یہ بنایا کوئی پہلے تو اچھا ہے آچھا وہاں وہاں اور یہ ماشاء اللہ یہ کتنے میں پڑا تھا آپ کو یہ یہ تقریباً مجھے ہی ہے یہ جو لکڑی علاقارو اسے کیا بولتے ہیں اسے بولتے ہیں نام کیا اس کا اس کو کارچوک بولتے ہیں کارچوک بولتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس کو کتنے میں پڑا تھا آپ کو یہ بارد میں پڑا تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں نے دیکھے آیا تھا یہ کارچوک اور یہ دھادا واؤ میں نے سمجھا کہ اپنے دین کے بنایا ہوئے ناڑے پہنے ناڑے پہنے ہاں تو کتنے کے بنایا ہوئے تو نہیں پہلو صحیح ہے پہلے تو لوگ بناتے تھے لیکن اب جو ہیں وہ بنانا چھوڑ دیئے تو بابا نے کہا کہ بھائی لے کر آئے ہم اپنے خود بنائیں تو ماشاء اللہ بابا کو بھی تجربہ ہو گیا ہے دیکھیں دیکھیں یہ کیسے تیلی چلا رہے ہیں ماشاء اللہ بابا میندی بندے ہیں ماشاء اللہ اور یہ مرگیاں جو ہیں وہ ناشتہ کر رہی ہیں واؤ یہ پہچانو کیا چیز ہے بھائیوں بہنوں ہم تو اسے بابی شاہ کہتے ہیں آپ کی زبان میں پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں ہمیں کمنٹ بین ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں پٹاڑے کھا رہا ہے پتہ نہیں کیا کھا رہا ہے گھیے کے ساتھ قریب سے دیکھیں بھائیوں قریب سے تو دوستوں ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ یہ کیا ہے آپ کی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں ہم تو اسے بابی شاہ کہتے ہیں بابی شاہ یہ کہتے ہیں کہ جب گھر میں آتا ہے یہ برکت کی نشانی ہوتی ہے کافی جو دادی نانیا پڑھنانیا کہتی تھی بابی شاہ گھر میں آنا ایک برکت کی نشانی ہے واللہ علم لیکن جو ہمارے بڑے ہیں وہ ایسے ہی کہتے ہیں لکون سے بابی شاہ کو کھانے دیتے ہیں اب دیجئے مجھے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ